کیا انڈیا کے ساتھ ہماری ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہندوانہ منٹلیٹی مسلمانوں کے خلاف جو ٹارچرز کرتے ہیں وہ بھی ٹیرریسٹ میں شامل ہو جائے توبہ 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 تھاڑا موٹ خراب کر دیا کیسے ہیں آپ سر نام آپ کا محمد عثمان خان سر بات کرنے کا پروس یہ ہے کہ کیا ایسی نوبت آن پڑی کہ ایران نے بھی پاکستان پر ایٹم بم سوری حملہ حملہ تو نہیں حملہ کر دیا بم سے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ایٹم بم گرانے کے برابر ہی ہو گیا ہم تو یہاں پر یہ کہہ دے تھے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو مسلمان کنٹریز آپ دیکھیں گے ہمارے پڑوسی کسی کے ساتھ بھی چینہ کو آپ نکال دیں نہ انڈیا نہ افغانستان نہ بنگلہ دیش اور نہ ایران کے ساتھ ہمارے رشتے کیوں نہیں سہی ہیں کیوں نہیں ہم بنا کر کہا پاتے کیوں نہیں کٹے کہا پاتے اس میں پولیسیز کے اوپر تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے بکوز کہ یہ تو زیادہ جو ڈپلیمیٹس ہیں انہی کا کام ہے بٹ ہم اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں ہاں کہ میرے نظر میں جو معاملات ہیں میں اس چیز کو اس طرح سے جوڑوں گا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے جب یمن نے جب یمنی فوجوں نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے لنگر جہاز کے اوپر اس کے بعد ایران ان کی سپورٹ میں آیا تھا تب سے اس کے بعد سے امریکہ کا اور ایران کا رشتہ تھوڑا ڈسٹرب ہوا تھا تو آن بینگ پاکستانی آپ سمجھ سکتے ہیں بات تو صحیح ہے ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے کس طرف سے جا رہے ہیں دوسری چیز جو اٹیک ہوا ہے وہ ایک بارڈر لائن ایریا کے اوپر ہوا ہے اس میں ڈپلومیٹس نے اپنا جواب دیا ہے کل اور ان کا جواب دینا بنتا بھی تھا مزا آیا لیکن جو سختی کے معاملات ہیں اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے طور پر اپنے تین سب سے پہلے تو عوام کے طور پر لوگوں کو متحد ہونا پڑے گا جب تک ہم اتحاد کی بات نہیں کریں گے ہم تو اسی طرح کبھی امریکہ ہم پر اٹیک کرے گا کبھی اسرائیل اٹیک کرے گا کبھی کوئی اور ملک کبھی انڈیا کبھی کشمیر میں واقعات ہو رہے ہیں تو میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا جواب دیں ہاں البتہ ڈیپلومیٹیکلی بھی شوڈ ہافٹو ٹاک ویڈیم بکاوز کے جیسے کئی معاملات میں ہم اور جگہوں پر پرداشت کرتے ہیں تو ہمیں ایران کے ساتھ بھی تھوڑا سا ڈائٹر موٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے سر کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں یا اسی طرح چلتا رہے گا انڈیا کے ساتھ ریلیشن آپ نے ابھی خود ہی بات کی تھی ٹیرریزم کے اوپر دیکھیں جو آپ پاکستان میں اس ٹیم پہ جو ڈی سٹیبلیزیشن چل رہی ہے اس کے اندر جو بیسک کردار ہے وہ انڈیا ہی کا ہے ہم لوگ اس چیز کو نہیں فالو کرتے کہ وہ ہمیں ہماری چوٹی سی محشت ہے ان کی بہت بڑی محشت ہے لیکن ان کی محشت ہمارے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مات چھوڑا سالا if پاکستان is growing on the right way on the right path at the right speed انڈیا can not beat us کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں پاکستانیو پہلے اپنی دیش کی نا مینٹیلیٹی ستھو ہارو ایس ورہو ہر دیش کی ساتھ تالوکات بڑھ جائے گے تالوکات باتیں تو کرنے چلتے ہیں انڈیا کو ہرائے گے انڈیا کو ہرائے گے ڈیلی آتے ہیں پر ڈیلی وہی ہمار کھاتے ہیں چلے ویڈیو انجوائی کیجئے بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ایران برادر ملک جسے ہم کہتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا اللہ الہ الا اللہ ہم اس طرح کے نعرے لگا دے تھے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری رشتے افغانستان کے ساتھ بھی خراب ہماری رشتے ایران برادر ملک کے ساتھ اپنے ہمسائیوں میں سے صرف چائنا کے ساتھ ہماری رشتے اچھے ہیں باقی ایران کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی ہماری رشتے خراب ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم رشتے خراب کرنے چاہیے ہیں رشتے خراب کر کے اس نوبت تکر چلے گے کہ انہوں نے ہم پر بم گرا دیا اور ہم نے ان پر بم گرا دیا یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں دیکھتے ہیں نائبر کنٹریز کے ساتھ بہتر نہیں کرتے تب تک آپ کو اس سے نتائج بگتنے پڑیں گے دیکھیں نا ایران نے جو کیا وہ تو مطلب کی اچانک کیا اور ایک سرپرائزنگ مومنٹ ہے پاکستان کے لئے اور پاکستان کی دفاعی نظام کے لئے کہ وہ بالکل ریڈی نہیں تھے وہ اس کو روک نہیں سکے وہ ویل ایویر نہیں تھے تو ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات جب سے پاکستان وجود میں ہے تب سے بہتر چل رہے ہیں جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور جتنے بھی دہشتگرد تنظیمیں پاکستان کے اندر یا ایران کے اندر ہیں ان سب کو اپنے اپنے کنٹریز کے اندر ملٹری کو آپریشن کر کے ختم کرنا چاہے نہیں آپ کام کریں ہندوستان کے اندر دیکھیں تو اس کی جو ہندوانہ منٹلٹی ہے کجب بیجتی ہے اور جو کچھ وہ جلاو گراو کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ٹارچرز کرتے ہیں وہ بھی ٹیرریسٹ میں شامل ہو جائیں ٹیرریسٹ جہاں پہ بھی ہوں ان کی برپور مضمت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور لیکن جو بھی ملک کی سیکیورٹی فورسز سے وہ اس کے اوپر کریں کنٹرول کریں بہتر ہے نہ کہ آپ کوئی دوسرا تیس آج ایران نے پاکستان کے اوپر بیٹھے بٹھائے کل حملہ کر دیا کل کو افغانستان ہم اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں آپ دیکھیں گے ملک کے کس طرح کے حالات یہاں پر گربت کتنی زیادہ ہو چکی ہے دوسری نمبر اگر میں بات کروں یہاں پر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کے بعد کرزے لے رہے ہیں باہر سے اگر بات اچھا بات کریں گے آپ انڈیا کی یہاں پر بات کریں ہم سے زیادہ سٹرونگ تو اس طرح افغانستان ہے کرنسی دیکھیں کہاں پر چلے ایران تو بھائی وہ تو مضبوط ہے امریکہ کو آنکھیں دکھا کر بھی وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے کیا سے دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے ان کی معیشت زیادہ مضبوط ہے انڈیا کی تو معیشت تو بھائی پانچویں بڑی معیشت دنیا کی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بھائی اگر آج ہم مقابلے کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں پر پانچویں بڑی معیشت ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا